مرحبا 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 مصطفیٰ مرحبا جس کو اسی لئے میرے آقا فرماتے ہیں سب سے زیادہ سطح انبیاء جاتے ہیں یعنی سب سے زیادہ آزمائش انبیاء پر ہوتے ہیں بخار جتنا عام لوگوں کو ہوگا اس سے ڈبل بخار انبیاء کو ہوتے ہیں ہم معیشہ کہتی ہیں حضور کے وسال کے وقت بخار کا یہ عالم تھا میں چادر گیلی کر کر کے نبی کے جسم پر ڈالتی تھی اور وہ تھوڑی دیر میں چادر سوک جاتی تھی بخار کی وجہ سے فرمائے ہیں کہ انبیاء اکرام کی آزمائش اور پھر انبیاء کے بعد وہ آزمائے جاتے ہیں جو انبیاء کے قریب ہوتے ہیں انبیاء بڑی دکھ بڑی قرآنی رابیہ کے رابیہ کی بڑی دکھ بڑی کہاں ایک مرتبہ رابیہ گیر گئی حضرت رابیہ گیر گئی ہاٹ ٹوٹ گیا کسی نے کہا کیسے ہاٹ ٹوٹا کہ ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا تو میں اللہ کے خوف سے گیر گئی کہ اب میں ایسی ہو گئی کہ لوگ مجھے مرد دیکھنے لگے ہاٹ ٹوٹ گیا رابیہ پھر کسی نے ان کو جنگل میں لوٹ کر بیچ دیا بگ بگ بزار میں بیچ دیا اللہ کی بندی کو رابیہ بگی تو بگی تو کیا کرتی تھی دن کو جہاں بگی تھی وہاں خدمت کرتی تھی اور رات کو عبادت کرتی ایک دن سر سجدے میں رکھ کے کہہ رہی تھی تُو نے مجھے بکوا دیا اب میرے دو دو مالک ہو گئے ایک مجازی ایک حقیقی تو دن کو مجازی کی خدمت کرتی اور رات کو حقیقی کی کرتی اگر پورا پورا ٹائم آزاد رہتی تو تیری خدمت کرتی بس یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ مالکہ جگ گئی دیکھا کہ پورا جھوپڑا روشن ہے نور سے پورا جھوپڑا باہر دیکھا تو چھت سے لے کے آسمان تک نوری نور ہے جھاک کے دیکھا تو وہ نور رابیہ کی پشٹ سے چھت تک اور چھت سے آسمان تک صبح ہونے سے پہلے پہلے شوہر کو بلائے کہا دیکھو یہ ہماری کنیز کیا ہے تو جب بتایا تو صبح دونوں نے کہا کہ مالکہ آپ مالکہ ہے گلام کنیز تو ہم لوگ ہیں اگر آپ رہنا چاہیں تو رہے جانا چاہیں تو آزاد ہے رابیہ پھر چلی گئی اور گئی تو پھر گم ہوئی اور ایسی ایسی باتیں کرتی تھی عورتیں اگر سن رہی ہو مرد ہی بہت بڑے کلندر نہیں ہوئے اگر عورت کوشش کرے تو عورت بھی وہاں پہنچتی ہے جہاں مرد بھی پیچھے رہتے ہیں کہیں کہیں مرد بھی پیچھے رہ جاتے ہیں ایک مرتبہ امام حسن بسری خطاب فرما رہے تھے ایک ہے رابیہ رابیہ ہے خطاب فرما رہے خطاب کرتے کرتے بڑے جذبات میں لوگوں سے کہہ رہے تھے لوگوں اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا اللہ کے دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی اس کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے رہو پردے کے پیچھے سے آواز آئی حسن یہ بھی تو بتا دو کہ اس نے دروازے بند کپ کیے دروازے تو کھٹ کٹا ہے اس کے جاتے جو بند رہتے ہیں ارے اس نے بند کپ کیا یہ بھی تو بتا دو اب معلوم کرنی کوشش کی گئی کہ وہ کون عورت ہے جس نے حسن کو بتایا ہے اللہ اکبر تو کا پتہ چلا وہ کوئی اور نہیں تھی اسی کو دنیا رابعہ بسری کے نام سے جانتا ہے کہا حسن سب کے بند ہوتے ہیں رب کا دروازہ وہی تو ایک در ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا اور کسی کے لیے بند نہیں ہوتا خدا کا در وہ در ہے اگر کافر بھی اس کے در پر آ جائے تو اللہ کافر کے لیے بھی در بند نہیں فرماتا ہم لوگوں کہتے ہیں لوگوں دعا کرو تو لوگ کہے ہیں ارے حضرت آپ لوگ مولانا لوگ ہیں سید لوگ ہیں پیر لوگ ہیں یہ آپ لوگ دعا کرو ہم گنے گار کب پاگل ہو بے ہو کیا آپ بھکتے ہو مایوسی کی بات آؤ میں تمہیں بتاؤں میرا اللہ دیتا کس کس کو ہے دنیا میں سب سے برا کون ہے آپ کی تحقیق میں بڑے بڑے موقع کی نیا بیٹھے کون ہے سب سے برا کچھ بتائیں دنیا میں سب سے برا کون ہے معلوم جانتے ہو کون ہے بلو بھئی ارے جانتے ہو تو بولو نہیں جانتے ہو تو جلدی بات آگے بڑا آگے ختم کر دیں نہیں جانتے ہیں شیطان ہے بولو بھئی شیطان سے برا بھی کوئی ہے یزید کو کس نے یزیدیت کی طرف لے گیا بولو بھئی اگر سمجھ رہے تو بولو فیرون کو فیرون کی یت کی طرف کون لے گیا نمرود کو نمرودیت کی طرف کون لے گیا یعنی پہلے دن سے گنا کر رہا ہے اور آخری دن تک صحیح ہے یہی ہے نا اس سے برا کوئی ہے ساری برائیوں کی جڑ کون اللہ تعالی نے اس کو جس دن شیطان بنائے نگل اللہ تعالی نے اس کو جس دن شیطان بنائے اللہ تعالی نے اس نے کہا جاتا ہوں لیکن کچھ دے نہ مجھے کہا کیا مانگتا ہے بولو کہا آخری دن تک زندگی دے آخری دن تک مجھے زندگی چاہیے اور یہ بھی اختیار دے جس کو جدر چاہوں گمراہ کروں بہکاؤں دے مجھے اللہ نے کہا دیا اللہ نے کہا نادان ہو اللہ شیطان جیسے کو نام نہیں کہتا ہے وہ شیطان کو عطا کر رہا ہے آپ کو نہیں دے گا ہمیں نہیں دے گا اور پھر سنو ہمارے بزرگوں نے یہ تک لکھا جب قیامت کے دن اللہ کی رحمت کا نظارہ شیطان دیکھے گا تو وہ بھی اچھک اچھک کر کے اپنے آپ کو بتانے کو میں بھی ہوں گی اللہ پاک جب سب جنتیوں کو جنت میں ڈال دے گی سب جہنمیوں کو سارے کافر جہنم میں مومن جنت میں یہاں تک کہ کہ ساب کلمہ پڑھنے والے مسلمان جو ایمان پڑھ گئے سب بخشے جائیں حتیٰ کہ کچھ رہ جائیں گے تو حضور روائیں گے کہیں گے اللہ ان کو بھی نکال دے اللہ ان کو تو اللہ فرمائے گا محبوب یہ تیرے عمتی ہے تو میرے بھی تو کچھ ہے نا کیا پیار کرتے ہیں دیکھئے محبوب یہ میرے بھی تو کچھ ہے نا سب کو نکال دے گا جب ساب کا معاملہ آتا ہے ہو جائے گا تو شیطان کہے گا میرا بھی کچھ کر دیکھو میرا اللہ کیسا ہے یعنی آخری پہلے دن سے لے آخری دن تک یہ سب گھڑ بڑ کس لے گی شیطان نہیں آخری میں کہا کہ میرا بھی کچھ کر اللہ فرمایا گا کیا چاہتا ہے بول وہ کہے گا مجھے بخش دے اللہ فرمایا گا ٹھیک ہے بخش دوں گا تجھے بھی ہے کوئی ایسا کیا کہے گا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں جا کے کتاب دیکھنا کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں ایسے نہیں ہوتی اس کو لکھا ہے امام المتقلمین اللہ مالکی علی خان نے اپنی کتاب میں عالی عزت کے والد ہے استاد ہے انہوں نے لکھا ہے لیکن اس کو میں اپنی انداز میں بیان کروں شیطان کہے گا اللہ میرا بھی کچھ کر اللہ فرمایا گا کیا چاہتے گا بخش دیکھا ٹھیک ہے بخش نا نہیں کہے گا اللہ اس پہ یہ اللہ ہے اس کے کرم کی کوئی انتہان اللہ فرمایا گا تجھے بھی بخش دوں گا لیکن اللہ تو پھر اللہ ہی ہے نا انہوں ہوں انہوں ہوں وہ وہی ہے لا مثل لہو ولا مثال لہو ولا جواب اس کی تدبیر پھر تدبیر ہے کیا فرمائے گا بخشوں گا تجھے بھی ایک شرط ہے اب بھی آدم کو سہیتا کر تیری بھی بخش ہے نا نہیں کہے گا دیکھو نا اس کو بھی نہیں ہے ارے جب اس کا محبوب کسی کو نا نہیں کہتا جب محبوب کی زبان سے نا نہیں ہے تو محبوب کو بنانے والا کسی کو نا کیسے کہے گا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مسلمانو جو خدا شیطان کو لا نہ کہے اس سے مایوس کیو ہو اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رکھو اپنے معاملات اس کی بارگاہ میں رکھو اپنا رشتہ اس سے مضبوط کرو گڑ گڑانا سیکھو آجزی کرنا سیکھو جو مانگو کہ مانگنے سے ملے گا شرط ایک ہے کہ اس کے محبوب کو وسیلہ بنا کر کے جاؤ اللہ دامن کرم پر کوئی عیب کا دھپا بھی نہیں لگا سکے گا اور نہ وہاں لگ سکتا ہے اس کی شان بڑی اور فوال ہے اللہ کے ساتھ اجارت کرو بات اسی پہ ختم کر رہا تھا رابعہ بسری ستھی افتار کا وقت آیا ایک روٹی پکی تو خادمہ سے کہا بٹیا آدھی تم لوگ ہی آدھی ہمیں افتار کر لیں گے اب جو خادم لوگ ہوتے ہیں اللہ والوں کے وہ بڑے محروم لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر وجہ سب کی نظر پیر اور گزرگوں پہ ہوتی ہے ان کی ادھر ادھر ہوتی ہے سمجھ گئے کہ ادھر کی ادھر ہوتی ہاں مسافہ کرتے ہیں تو پیر کے ہاتھ پہ نظر نہیں ہوتی وہ ہاتھ کے اندر جو لوگ دیکھے جاتے ہیں اس پہ سب نہیں ہوتے ہیں ایسے لیکن پیر کا خادم اکثر بڑا محروم ہوتا اللہ ماشاءاللہ اس نے کہا کہ بڑی بی مئی آدھی آدھی روٹی سے افتار ہوگی کہا ہاں بیٹی اسی پہ شکر کر لیں ابھی آر گروپ نہیں ہوا تھا کہ اتنے میں کسی کی آواز آئی اللہ کے لئے کوئی کھانا کھلا سکتا ہے تو کہا بیٹی اس کو اٹھا کے دے دو ارے ابھی افتار بھی نہیں کیا یہ اٹھا کر کے یہ بڑیہ نے دلوا دیا اٹھا کے تو دے دیا کچھ کہتو نہیں سکی ابھی گروپ نہیں ہوا تھا کہ دستک ہوئی دروازہ کھلا گیا تو کہا کہ کیا ہے کہا کہ ہماری مالکہ نے آٹھ ٹوٹیاں بھیجیے اس نے کہا مائی وہ آٹھ ٹوٹی کوئی عورت نے بھیجے لے لوں کہا نہیں نہیں اس کو اللہ یہ ہمارے ہاں کے لئے کہیں اور کلے جہو در ہمارے ہاں نہیں ابھی اور گس سے میں ہی ابھی گروپ ہونے والا ارے ایک کارٹ ملا تو لیتی نہیں بڑیا لیکن پھر ابھی وقت ابھی بھی نہیں گزرا تھا افتار کا وقت نہیں آئے تھا ایک کسی نے کہا دس روٹیاں لائے ہیں آپ کے لئے ہاں کہا یہ ہمارے لے لاؤ لے لیا تو کہا مائی آٹھ کی واپس کیا دس رکھ لیا فرمایا اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہوتا ان اللہ لا يخلف المعاد ان اللہ لا يخلف المعاد اس کا وعدہ کبھی خلاف نہیں ہوتا کہا اس نے کہا ایک دو گے تو کم سے کم دس دوں گے کم سے کم ہے دس دس سے کم نہیں دے گا وہ تو آٹھ آئی تو میں نے سوچا اس کا وعدہ جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے اس لئے آٹھ اپنے لئے نہیں کسی اور کے لئے تھا اپنے لئے تو ایک کا دس ہی ہوگا نا کم سے جو دو گے ایک روٹی دی دس ملی ایک پیسہ دو دس یہ کم سے کم ہے زیادہ سے زیادہ اور تجارت کرو اللہ کے ساتھ اور آخری بات اولاد دیکھو امام حسین نے اولاد دی دیگ نہیں دی ایک بھی نہیں بچایا ایک بیمار بچا بس سریعا اگر میں تو سوچتا ہوں اگر زین العبدین پاک بیمار نہیں ہوتے تو شاید وہ بھی دے دی جاتے ہیں اللہ نے ان کو بیمار کرنے میں حکمت یہ رکھی تھی کہ بیماری کے بانے یہ بچیں گے صحیح ہے بیماری کے بانے بچا لوں گا جتنے تندرست تھے سب اللہ کی رامے جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھ دیکھو یہ ہے دینے کا انداز ہم شبیہ پیمبر دیا علی اصغر دیا اور جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا تو اللہ نے بھی کیا فرمایا تو نے اچھے اچھے میرے لیے دیا ایک بیمار کو اپنے لیے رکھا اتنا دوں گا تجھے کسی کی اولاد قیامت تک بچے گی گیارنٹی نہیں ہے حسین تیری اولاد کو قیامت تک ہم بچائیں اللہ کے ساتھ تیجارت ہے اللہ کے ساتھ جو اللہ کی رہ تو اللہ فرماتا ہے میں اعلان جنگ کرتا ہوں کس سے ولی سے دشمنی رکھنے والے سے اعلان جنگ اکیلے میں گناہ کرنے والے سے اعلان جنگ اور سود کھانے والوں سے سود کا دھندہ کرنے والوں سے اعلان جنگ یہاں تک فرمایا میرے اللہ نے ہم نے اپنی غیرت پر یہ لازم کر لیا ہے جیسا کہ اپنی شان ہے کہ تجارت کو بڑھائیں گے اور سود کو تباہ و برباد کریں گے سودی کاروبار کرنے والے کتنی قیمتی کاریں خرید لے ایک دن ان کو روڈ پر آنا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے کتنے بھی قیمتی کپڑے پہن لے ایک دن ان کو بھیق مانگنا ہے کیونکہ اللہ نے ان کے ساتھ اعلان جنگ کیا ہے اسی لئے میری گزارش ہے اور بھی لوگوں کا تذکرہ ہے لیکن کم سے کم ان تین باتوں پر عمل کرو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو توفیق دے گفتو کے درمیان کوئی گلتی نہیں تو اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک شیئر اور کمنٹس میں اپنی محبت کا اظہار ضرور کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے بہت شکریہ